بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلامنا علی عبادہ اللہی نصفہ اما بار ایک مرتبہ حضرت مولانا مفتیب دلواحد قریشی صاحب دامت برکاتو ہم کے لائیو سیشن میں ایک شخص نے سوال بھیجا کہ حضرت میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں کوئی تفسیر ترجمہ میرے لئے منتخب فرما دے تاکہ میں اس کا مطالعہ کروں تو حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ بغیر ماہر کے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر بالکل نہ پڑھیں اگر بغیر ماہر کے پڑھیں گے تو اس میں نقصان کا قوی اندیشہ ہے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتوں کی اس بات کو لے کر بہت سے لوگوں نے بہت زیادہ اچھالا اور ایک غیر مقلد ہیں انہوں نے بھی اس بات کو لے کر کچھ باتیں کی ہیں اپنی ڈیڑنج کی دکان تو چمکانے کے لئے اتنی باتیں کی ہیں لیکن حقیقت کو نہیں دیکھا حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ غیر مقلد صاحب علماء حق پر علماء احناف پر قرآن کی جوشنی میں حدیث کی روشنی میں جھوٹا اور لانتی ہونے کے تو فتوے لگاتے ہیں لیکن اپنا عمل کیا ہے اپنا عمل یہ ہے کہ دھوکہ اتنا دیتے ہیں کہ اگر مفتید الوائد قریشی صاحب کے اسی قریب کے سیاق و سباق کو دیکھا جاتا سیاق و سباق کو امت کے سامنے پیش کرتے تو کسی کے ذہن میں کوئی شبہ نہیں آسکتا تھا بہرحال اس کے مطالق چند باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا اولاں تو دیکھیں جو مفتی صاحب کی بات ہے وہ مکمل جائے اور مفتی صاحب نے اس کی خود تشفی بھی کر دی ہے اس کے بعد بھی مفتی صاحب نے اس کے مطالق تفصیلی بگفتگو کی ہے اگر وہ سن لی جائے تو وہی تشفی کے لئے کافی ہے لیکن بہرحال اس میں جو غیر مقلص صاحب نے باتیں کی ہیں ان کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا اولاں تو میں یہی کہوں گا کہ اہل علم اور اہل عقل حضرات جانتے ہیں اگر دنیا کا کوئی بھی علم ہے اس کے مطالق آپ معلومات لینا چاہ رہے ہیں تو اس علم کے ماہرین کے پاس جب تک آپ نہیں بیٹھیں گے اس علم سے کما حق و فائدہ اٹھا نہیں سکتے کوئی بھی علم آپ لینے یعنی دنیاوی لیول قائن کو لینے سائنس کو لینے ٹکنالوجی کو لینے اسی طرح یا دینی علوم آپ لینے کسی بھی طرح قائم لینے انجینرین قائم لینے تو جب تک اس علم کے ماہرین کے پاس آپ نہیں بیٹھیں گے اس سے کما حق و فائدہ اصل نہیں کر سکتے جب دنیا کے اتنے دنیا کے جو علوم ہیں دنیاوی سطح پر جو علوم ہیں وہ جب لا وارث نہیں ہیں تو قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے قرآن کریم جو لا ریب کتاب ہے اس کتاب کو سیکھنے میں آپ اہل علم اور ماہر سے مشورہ کیوں نہیں کرتے اس کتاب کو سیکھنے کے لیے آپ کسی ماہر کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے یہ قرآن پاک کوئی لا وارث تو نہیں ہے اہل علم و عقل جانتے ہیں جب یہ علوم اس علم کے ماہر کے بغیر اگر سیکھا گیا ہے اس علم کے ماہر کے بغیر اگر اس کو بیان کیا گیا ہے تو اس میں بہت زیادہ نقصانات امت کو اٹھانے پڑے ہیں اسی لئے قرآن پاک جو ہے لا ریب کتاب ہے اگر اس کو بھی کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بے شک سیکھے اور ہر مسلمان کو اس کو سیکھنا چاہیے اور کما حقہو مکمل قرآن پاک کی تفصیل کو مکمل علوم کو ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے کیونکہ یہ ذابطہ حیات ہے زندگی گزارنے کا ذابطہ ہے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر ایرے گر اسے ہر کسی جس سے آپ مرضی چاہیں اس کی تفسیر اٹھا کے پڑھیں اور جس سے مرضی چاہیں آپ اس سے یہ علم سیکھنا چاہیں نہیں بلکہ کس سے سیکھیں جو شریعت کا ماہر ہو جو قرآن پاک کے علوم کو بھی اچھی طرح جانتا ہو جو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ احادیث نبویہ کے علوم کو بھی جانتا ہو اقوال صحابہ اور اہل بیعت کی تفسیر و تشریح بھی جانتا ہو اور اس کے بعد تابعین اور علماء امت کے جو اس میں خدمات ہیں ان کو بھی جانتا ہو اب قرآن پاک میں ہی اگر آپ بجاتے خود ایک عام آدمی سمجھنے کی کوشش کرے گا تو قرآن پاک میں ہی بعض مقامات ایسے ہیں کہ ان مقامات پر یعنی اہل علم حضرات جو ہیں وہ بھی جا کر رک جاتے ہیں اور ان کو بھی بہت دشواری پیش آتی ہے سمجھنے میں تو ایک عام آدمی اگر قرآن پاک کے ترجمہ پڑے گا تو وہ ان علوم میں جا کے کیا فیصلہ کرے گا اب اس کے مطالق ایک دو مثالے میں پیش کیے دیتا ہوں جیسا کہ قرآن پاک کی بعض آیات ہیں ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو ان میں تعارض نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً تعارض نہیں ہے اگر ایک عام سا آدمی خود قرآن کریم کی ترجمہ اور تفسیر پڑے گا تو ان تعارض میں جا کر کیا فیصلہ کرے گا کس رائے کو لے گا اور کس طرف کو اپنا عمل لے کر جائے گا اس میں آپ دیکھیں سورہ نساء کی ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہذین توفاہم الملائکہ تظالمی انفسہم اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملائکہ جو فرشتے ہیں وہ روح کو قبض کرتے ہیں دوسری جگہ سورت سیدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں اب اسی طرح آپ تیسری جگہ دیکھیں سورہ زمر میں اللہ یا توفل انفسہ حین موتیہ یعنی اللہ کی ذات روح قبض کرتی ہے تو اب ایک آیت انسان پڑے گا اس سے پتا چلے گا کہ اللہ کی ذات روح قبض کرتی ہے دوسری جگہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت روح قبض کرتی ہیں اور تیسری جگہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جو ہیں وہ روح قبض کرتے ہیں اب ان تین آیات کو اگر ایک آدمی پڑھ رہا ہے ان تین آیات کے پڑھنے سے الادہ الادہ حکم اس کو معلوم ہو رہا ہے اب انسان اس میں الجے گا عام انسان اس میں اندیشہ ہے کب ہی اندیشہ ہے کہ وہ غلطی کی طرف جائے کیوں کہ ایک موقع ایک ہی ہے اب روح قبض ہونی ہے کہ انسان کی اب ایک طرف آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ قبض کریں گے دوسری جگہ پہ دیکھیں دلاوت کرے تو ایک آیت کہہ رہی ہے کہ ملک الموت جو فرشتہ ہے وہ قبض کرے گا اور تیسی طرف جو آیت کہہ رہی ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت قبض کرے گی اب ان تینوں کو جب تک ماہر علوم سے بیٹھ کر اس علم کے ماہر سے بیٹھ کر نہ سیکھا جائے انسان کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا اس لیے اس قرآن پاک کو ہر آدمی اس کے ترجمے کو پڑھ کر سیکھنے کی کوشش نہ کرے بلکہ ماہر علم سے سیکھ کر ماہر تفسیر جو عذرات ہیں جو تفسیر میں مہارت رکھتے ہیں آدیس مبارکہ میں شریع علوم میں مہارت رکھتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر اس کو سیکھیں اسی طرح آپ دیکھیں ایک جگہ قرآن پاک میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیَعَ یہ تمام کے تمام عزت اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں ابھی دوسری جگہ آپ دیکھیں سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ لَعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یعنی عزت اللہ کے لئے بھی ہے عزت اللہ کے رسول کے لئے بھی ہے اور عزت اہل ایمان کے لئے بھی ہے اب ایک جگہ اگر دیکھیں تو عزت صرف اللہ کے لئے بیان ہو رہی ہے دوسری جگہ دیکھیں تو اللہ کے لئے رسول اللہ کے لئے اور اہل ایمان کے لئے اب اگر کوئی عام سا آدمی اس کو پڑے گا ترجمے کو سامنے رکھے گا تو ایک طرح اس کو یہ بات ملے گی کہ عزت اللہ کے لئے ہے دوسری آیت میں یہ بات ملے گی اللہ رسول اور مومنین کے لئے ہے اب اس میں وہ کہاں جائے گا کس رائے کو لے گا کس طرف کا روح اختیار کرے گا اس کو کچھ سامنے نہیں آئے گی اس لئے قرآن پاک کو آپ ماہرین سے پڑھیں پڑھیں ضرور لیکن ماہرین سے پڑھیں یہ طرح ایک اور مثال میں پیش کیے دیتا ہوں قرآن پاک سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یتوفہون منکم ویدرون ازواجن یتربسن بی انفسین اربعات اشہوریوں عاشرہ یعنی وہ عورت جس کا خاند فوت ہو جائے اس کی عدد کے متعلق مسئلہ ہے کہ وہ چار مہینے اور دس دن عدد گزارے اس حساب سے ایک سوتیس دن بنتے ہیں اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اسی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 140 میں فرماتے ہیں والذین یتوفہون منکم ویدرون ازواجن وصیتن لی ازواجہم مطاعن الی الحول اب یہاں پر جس عورت کا خاند فوت ہو جائے اس کی عدد اللہ تعالیٰ بیان فرمارے ہیں کہ ایک سال عدد ہے اب ایک طرف دیکھیں تو چار مہینے اور دس دن ایک سوتیس دن بنتے ہیں اور دوسری طرف دیکھیں تو قمری اعتبار سے تین سو ساٹھ دن اور شمسی اعتبار سے تین سو پینسٹھ دن بنتے ہیں اب اگر ایک عام سا آدمی ہے وہ ترجمہ تفسیر خود ہی پڑھ رہا ہے تو ان دونوں آیتوں میں جا کر الجے گا نہیں تو کہاں جائے گا ایک طرف اس کو چار مہینے اور دس دن ایک سوتیس دن کا حکم مر رہا ہے اور دوسری طرف اس کو پورے سال کا حکم مر رہا ہے تو اب اس میں وہ کہاں جائے گا کس طرف جا کر عمل کرے گا اس کو کچھ سمجھ نہیں لگے گی اس لئے قرآن پاک کو آپ سیکھیں ضرور سیکھیں آئیے ماہرین قرآن کے پاس ماہرین تفسیر کے پاس ماہرین علوم نبویہ کے پاس ان کے پاس آ کر بیٹھیں ان سے قرآن پاک سیکھیں تو بالکل آپ کو قرآن پاک سیکھنے کا حق آسل ہے لیکن ایسا نہ ہو جیسا کہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہر علوم کے ماہرین ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا علم آپ قرآن کا سیکھ رہے ہیں اور کسی انجینئر کے پاس سیکھ رہے ہیں اگر آپ نے کوئی بیلڈنگ بنانی ہے کوئی روڈ سیدھا کرنا ہے بے شک آپ جائیے اس کے ماہرین انجینئر ازراتیں ان کے پاس بیٹھیں اگر آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے فلاہی کام کرنا ہے تو اس میدان کے جو ماہرین ہیں ان کے پاس بیٹھ کر سیکھیں لیکن قرآن پاک کو اگر سیکھنا ہے احادیث نبویہ کو اگر سیکھنا ہے تو کسی انجینئر اور کچھ غیر مقلط کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ جو ان علوم کے ماہریں ان کے پاس بیٹھیں اور قرآن پاک سیکھیں اولا یہی حکم ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہے وہ تو ہر مسلمان کے لئے ہے ہر مسلمان کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے وقت مختص کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے چاہیے کیونکہ تلاوت اکلام پاک اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کا حق بھی ہے اور اس سے انسانی زندگی میں بہت سی برکات اور نقصانات کا مدعوہ بھی ہے اس لئے قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور قرآن پاک کے احکامات کو کم سیکھنے کے لئے اہل علم و عزرات سے رجوع فرمائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور احادیث نبویہ کو اچھی طرح سیکھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں